مولانا آزاد نشنل اردو یونیورسٹری کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے آج کا یہ سبق نصاب تعلیم کی تیاری یعنی کیریکلم ڈیولپمنٹ پر منحصر ہے سبق میں ہم نصاب تعلیم کے ارتقاء کے پورے عمل کے بارے میں تفصیل سے باتیں کریں گے اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شکل میں ہم اس سبق نصاب تعلیم کی تیاری کا تعارف اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مقاسد سے آگاہی حاصل کریں گے آئیے اب ہم اس سبق کا تعارف حاصل کریں نصاب تعلیم کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں اساتذہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نصاب کے بنیادی تصور کے گہرے ادراک وہ فہم کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر مطلوبہ اگراز و مقاسد کی تکمیل کے لیے تدریسی تجربات وضع اور منظم کرنے کے ہنر سے بھی واقف ہوں گے نصاب تعلیم کی تیاری میں کئی مراحل اور اقدامات پیش آتے ہیں جن کو نصاب تعلیم کی تخلیق و ترتیب کے دوران اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے لہٰذا ایک استاد نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی پس منظر کے مکمل معلومات اور علمی تجربات کی مدد سے طلبہ تک پہنچانے میں ایک موثر رول ادا کر سکتے ہیں مقاسد اوبجیکٹیوز اس اکائی کا مقصد طلبہ کے اندر ایک استاد کے طور پر ضروری استعداد و صلاحیت کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ نصابی ارتقاء سے متعلق اچھی طرح فیصلے کر سکیں نصاب کی تیاری کے طریقے اپروچز ٹو کیریکلم ڈیولپمنٹ نصابی طریقہ کار کی تشریح اس تنظیم و تربیت کے ایک خاکے یا نمونے کے طور پر کر سکتے ہیں جسے نصاب کی تیاری کے مختلف پہلوموں اور انجام دہی کے بابت فیصلہ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے اس عمل میں ایک منظم طرز رسائی اختیار کی جاتی ہے یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے استاد اپنے طلبہ کو تعلیمی تجربات فراہم کرنے میں استعمال کرتے ہیں بہت حد تک نصاب تعلیم کا نمونہ یا خاکہ ان نتائج کی نائیت کا تعیون کرتا ہے جنہیں نصاب سر انجام دینے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ تدریسی تجربات احتیاط کے ساتھ منتخب، مرتب اور روبع عمل لائے جائے تاکہ یہ اقتصابی تجربات تعلیمی اغراض و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ فلاہ عام میں ممت ثابت ہوں نصابی طرز رسائی کے اہم زمرے میجر کیٹیگریز آف کیریکلم اپروچ نصاب کی تدبیر و ترکیب کی کئی طرز رسائی عام ہیں جسے عام طور پر مندر جزیل چار زمروں میں رکھا جاتا ہے مواد مضمون مرکوز طرز رسائی سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ تعلیمی تجربات کی تنظیم کے لیے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے اس میں مضمون کے اطراف تعلیمی تجربات کو منظم کیا جاتا ہے اور مواد مضمون پر مہارت حاصل کرنا تعلیمی مقاصد کے حصول کی بنیاد بن جاتا ہے مضمون پر مرکوز طریقہ کار میں نصاب کے منصوبہ سازوں کی خاص ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکول کی طرف سے تجویز کردہ مضامین اور ہر مضمون کے تحت فراہم کی جانے والی معلومات کے اصل جز کا تعیون کریں اس سرگرمی میں ممتاز و معروف نصاب سازوں کے لیے مضمون پر تعلیم علم کی مہارت کا اندازہ لگانے کے طریقہ وزر کرنا بھی اہم ہوتا ہے جس کے لیے تعلیم علم کی باقاعدہ جانچ امتحان اور سوالات حل کرانے جیسی تدابیر اختیار کی جاتی ہے وسیع العلم طرز رسائی براڈ فیلڈز اپروچ اس وسیع العلم طریقہ کار میں روایتی خاکہ سازی کو نرم اور مواد مضمون کو مجموعی متعلق سے متعلق وسیع شعبے میں یک جا مرتب و منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طریقہ کار کے تحت علوم کو مربوط کی جاتی ہے مثال کے طور پر حیاتیات بیالوجی سے متعلق کورس حیوانیات زولجی نباتیات بوٹنی فیلیات فیزیالوجی تشریح العذا انیٹمی بیکٹریالوجی اور ایسے دوسرے متعلق علوم کی معلومات تصورات اور بنیادی حقیقتوں کو ایک درسی اقائی میں ضم کیا جاتا ہے وسیع العلم طریقہ کار بھی صحیح محنوں میں ایک مضمون مرکوز طریقہ کار ہے لیکن مواد مضمون کے انتخاب اور اس کی ترتیب کی بنیاد روایتی مضامین کے طریقہ انتخاب وہ ترتیب سے مختلف ہوتی ہے اس میں مختلف علمی شعبوں کو مربوط اور یقجہ کی جاتی ہے معاشرتی مسائل پر مبنی طرز رسائی سوشل پرابلمس اپروچ اس طرز رسائی کے حامیوں کے مطابق اقتصابی تجربات کو انسان کی اہم سرگرمیوں کے حوالے سے منظم کیا جاتا ہے اس سے طالب علم میں سماجی مسائل کو حل کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے معاشرتی مسائل پر مبنی طریقہ کار کی مدد سے ماحولیاتی مسائل نسل پرستی آبادیات وغیرہ کے شعبوں میں کورس تخلیق کیے جا سکتے ہیں اس طریقے کے تحت سماجی مسائل یا موضوعات کا تجزیہ کیے جانے کے بعد اقتصابی مقاصد مرتب کیے جاتے ہیں سیکھنے والے پر مرکوز طرز رسائی لرنر سنٹرڈ اپروچ نسابی ارتقاء کے اس طریقے کار میں اسکولی تجربات کی مدد سے ان طریقوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے مسئلے حل کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے اس طرح لرنر سنٹرڈ اپروچ میں نسابی خاکہ طلبہ کی روز مرہ کی زندگی میں آنے والی ضرورتوں پر مرکوز ہوتا ہے یہ طریقہ کار طالب علم کو مستقبل کی بجائے زمانہ حال کا سامنا کرنے کو تیار کرتا ہے نسابی طرز رسائی سے متعلق امور ایشوز ریلیٹڈ ٹو کیریکلم اپروچز نساب تعلیم سے متعلق چار اہم طریقہ کاروں کے جائزے کے بعد اب ہم ان طریقوں سے متعلق بعض قابل غور امور کا جائزہ لیں گے نمبر ون نسابی طرز رسائی اور تدریسی طریقے کسی بھی ایک تدریسی طریقے پر زور دینے اور سختی اختیار کرنے کے بجائے معلمین انتخابیت کا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں یعنی کسی موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے کہیں پر ڈیمانسٹریشن تو کہیں گروپ ڈسکشن کے طریقوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو نسابی طریقہ کار اور مختلف تعلیمی تنظیمیں آج کل عام تعلیم اور بین العلومی طریقہ کار کے تصورات نساب کے میدان میں رائج ہوتے جا رہے ہیں عام تعلیم کو کسی تعلیمی پرگرام کے مرکز میں تصور کر کے اسے طلبہ کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے دوسری طرف بین العلومی طریقہ کار کے حامی مختلف مضامین جیسے ریاضی سائنس سماجیات وغیرہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط پر زور دیتے ہیں حالانکہ عام تعلیم کی استلاح کو معاشرتی مسائل اور ضروریات سے متعلق مہارت پیدا کرنے میں استاد کے لیے معنی نہیں ہونا چاہیے مختلف علمی شعبوں کے درمیان ربط کے طریقہ کار میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ مختلف مضامین کو معاشرتی مسائل کے کسی طریقہ کار کے تحت یکجہ کر دیا جائے نمبر تین نسابی طریقہ کار کا انتخاب تمام نسابی طریقہ کار کسی نہ کسی خوبی کا حامل ہوتا ہے جو مختلف مقاصد کو پورا کرتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ایک متوازن نساب تعلیم وضع کرنے کے لیے بہتر طور پر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے نساب تعلیم کی تیاری کے مثالی نمونے موڈلس آف کیریکلم ڈیولپمنٹ اب تک کی پوری بحث میں تعلیمی اگراز و مقاصد کے حصول کے لیے ایک ٹھوس نساب کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے فعال نساب مرتب کرنے کی ضرورت واضح ہونے کے باوجود مختلف دشواریوں کے سبب کوئی نساب اس کے اگراز و مقاصد مواد مضمون اقتصابی تجربات اور تأیین قدر کے فیصلے کیے بغیر تیار نہیں کیا جا سکتے نسابی ارتقاء میں ایک سے زائد نمونوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے ان مثالی نمونوں کی زمرہ بندی تقنیقی یا سائنسی یا نیم تقنیقی یا غیر سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے یہ زمرہ بندی دو تصورات میں فرق نمائع کرنے کا ایک طریقہ ہے آئیے اب ہم ہر ایک مثالی نمونے کی تفصیل سے وضاحت کریں تقنیقی یا سائنسی نمونے یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو وسیع نقطہ نظر سے نساب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اس نمونوں کے تحت ضروری ہے کہ سیکھنے والے ایک عقلی و استدلالی طریقہ اختیار کریں اس نمونے کے حامیوں کے مطابق مختلف زوابط کو باقاعدہ عملی طور پر بیان کرنے سے نساب کی تخلیق آسان ہوتی ہے تقنیقی یا سائنسی نمونے کی چند مثالیں مندرجہ زیل ہیں ٹائلر موڈل ٹائلر کے مطابق نسابی تحقیق سے جڑے لوگوں کو مندرجہ زیل امور متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسکول کے مقاصد ان مقاصد سے متعلق تعلیمی تجربات ان تجربات کی تنظیم ان مقاصد کے حصول کے تائین قدر اس موڈل کے اجزائے ترکیبی سے ظاہر ہے کہ مقاصد کی نشاندہی کے لیے تین ذرائع یعنی معاشرہ طلبہ اور مواد مضمون سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ان ذرائع سے اخذ کردہ مقاصد عمومی نوئیت کے ہوتے ہیں اس لیے انہیں مختصر تدریسی مقاصد میں منتقل کرنا پڑتا ہے ٹائلر کے موڈل کو اس شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اگر ہم یہاں پہ صحیح سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں اس موڈل میں تین ذرائعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں پہلا معاشرہ ہے دوسرا مضمون اور تیسرا طالب علم ان تینوں ذرائع سے حاصل کیے گئے مقاصد عمومی نوئیت کے ہوتے ہیں لہٰذا ان مقاصد کو ٹیسٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کے ٹیسٹ میں مختلف نکتہ نظر سے اس کو جانچا اور پڑھا جاتا ہے جس میں نفسیات کی روح سے بھی اسے دیکھا جاتا ہے اور فلسفانہ اور فلسفیانہ انداز سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد اس عمومی نوئیت کے مقاصد کو تدریسی مقاصد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے تجربات کا انتخاب کیا جاتا ہے ان تجربات کے انتخاب کے بعد ان تجربات کو منظم کرنے کا عمل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تیعین قدر کی جاتی ہے کہ آیا ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں مقاصد کی نشاندہی کے بعد ان موضوع اقتصابی تجربات جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے منتخب کرنے کا کام انجام دینے کے بعد ٹائلر کے آخری اصول یعنی تعیین قدر سے ہمیں اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ متوقع مقاصد پورے ہوئے یا نہیں ہلڈا ٹابا موڈل اس کے مطابق اساتذہ کو اپنے طلبہ کے لیے روایتی استخراجی طریقہ کار یعنی ڈیڈکٹیو اپروچ کے برعکس استقرائی طریقہ کار انڈکٹیو اپروچ کو اختیار کر کے تدریس و اختصاب کے مواد تخلیق کرنے چاہیے تابا نے نساب کی تیاری کے اپنے بنیادی نمونے میں سات اقدامات درج کیے ہیں جن کا علم اساتذہ کو ہونا چاہیے نمبر ون ضروریات کی شناخت نمبر دو مقاصد کی تشکیل نمبر تین مواد مضمون کا انتخاب نمبر چار مواد مضمون کی تنظیم نمبر پانچ اختصابی تجربات کا انتخاب نمبر چھے اختصابی تجربات کی تنظیم نمبر سات تعیون قدر اس موڈل کی کچھ بنیادی کمزوریاں حسب الزیل ہیں یہ شراکتی ضمہوریت کا تصور انتہائی تقنیقی اور مخصوص عمل کے طور پر آید کرتا ہے اور اس کا مفروضہ ہے کہ اساتذہ کے پاس ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی مہارت بھی ہے اور وقت بھی اس موڈل کے مطابق ایسے نساب تعلیم کے استعمال کنندگان کی وسیع بنیاد شرکت اور دلچسپی نساب سے متعلق موثر اقدامات پر منحصر ہے تیسرا موڈل الیکزینڈر سیلر موڈل انہوں نے نساب کی تیاری سے متعلق ایک منظم طرز رسائی نیچے دیے گئے شکل میں پیش کیا ہے اگر اس شکل کو ہم صحیح سے دیکھیں تو یہاں پہ اگراز و مقاصد کے میدان سب سے پہلے نظر آتے ہیں یہاں پہ کسی بھی نساب میں سب سے پہلے مقاصد کو تیہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اس کے بعد نسابی خاکبندی کی جاتی ہے جہاں پہ مناسب نساب اس کے مضامین کی ترتیب اور معقول عملی تجربات کی بابت نساب سازوں کی طرف سے کیے گئے فیصلے شامل ہوتے ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ نساب کی عمل آوری کا حصہ ہے جہاں پہ ان مقاصد کی حصولیابی کے لیے عمل کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی تلقین دی جاتی ہے نسابی منصوبے میں مختلف تجربات تشکیل کیے جاتے ہیں تاکہ اساتذہ کے پاس انتخاب کرنے کے اختیار ہوں اور ان سارے عملوں کے بعد جو سب سے اہم مراحل ہیں وہ ہیں تشخیص نساب یعنی نساب کا تعیون قدر نساب کے تعیون قدر کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور اس کے بعد پھر ہمیں اگلی لاحے عمل کو چننے کا موقع ملتا ہے اس کے بعد اب ہم گوڈ لینڈ موڈل کی بات کرتے ہیں اس نمونے میں موجودہ تحذیب و تمدل اور معاشرت کی اغدار کے تجزیع کی بنیاد پر تعلیمی اہداف تیہ کیے جاتے ہیں ان تعلیمی اہداف کو پھر تعلیمی مقاصد میں منتقل کیا جاتا ہے یہ مقاصد علمی مواقع تجویز کرتے ہیں جو کسی مخصوص نساب یا متعلی میں شامل کیے جا سکتے ہیں ان عمومی مقاصد اور اقتصابی مواقع سے تعلیمی منصوب ساز مخصوص تعلیمی مقاصد اخذ کرتے ہیں جو باری باری سے مخصوص طلبہ یا کسی بھی طالب علم کے لیے خاص اقتصابی مواقع منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں ہنکنس موڈل ہنکنس موڈل ایک ایسا موڈل ہے جس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس نمونے پر کام کرنے والے افراد نسابی سرگرمیوں کی بابت اپنے فیصلہ سازی میں حالات کے مطابق رد و بدل کر سکیں اس موڈل میں نسابی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کو اپنے فلسفانہ رخ پر ڈھالنے کی تمانیت پیش کی گئی ہے سیلر ملر موڈل یہ ایک امومی نوائیت کا ایسا مثالی نمونہ ہے نساب کے نسب العین کے متعلق کم از کم مندرز زیل تین بنیادوں کے مظہر ہوں انتقالی نقطہ نظر نساب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مہارتوں حقائق اور اقدار طلبہ میں منتقل کریں انسرامی نقطہ نظر نساب کے انسرام کو طلبہ اور استاد کے درمیان ایک مقالماتی عمل کے طور پر تصور کیا جائے تغیری نقطہ نظر نساب کی مدد سے شخصی تبدیلیوں اور سماجی اتوار پر اثر مرتب ہونا چاہیے آئیے اب ہم تقنیقی نمونے پر بحث کے بعد نساب کی تیاری کے غیر تقنیقی موڈل پر مختصرا نوروشنی ڈالیں اس موڈل کا تشریحی خاقہ اس شکل کے مطابق ہو سکتا ہے اس میں یہاں پہ ان سارے اقدامات کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو اس موڈل میں شامل کی جاتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سمت بندی اہداف تدرسی نمونے عمل آوری کا منصوبہ اور آخر میں تأیون قدر کو اس سرکل کے شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موڈل کے مقاصد انہی چند مراحل کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کی صحیح طریقوں میں اس کی حصولیابی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا موڈل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا آئیے اب ہم غیر تقنیقی یا غیر سائنسی نمونے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں نسابی ارتقیق یہ نمونہ طلبہ کی ضروریات اور ترجیحات کے ادراک پر زور دیتا ہے یہ تقنیقی طرز رسائی کے برعکس ہے جس کا زیادہ تر انحسار طلبہ کی ضروریات کے تعیون کے لیے ماہرین کے نظریے اور مواد مضمون کے تقاضوں پر ہوتا ہے غیر تقنیقی زمرے کی چند مثالیں مندرجہ زیل ہیں اوپن کلاس روم موڈل یہ نمونہ مشغلوں کے نساب پر مبنی ایک ایسا نمونہ ہے جس میں طلبہ استاد کو خاموشی سے سننے کے بجائے اقتصابی سرگرمیوں میں خود شامل ہو کر سیکھتا ہے اس طرح طلبہ میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور طلبہ اقتصاب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اس نمونے میں نساب کو طلبہ کی دلچسپیوں ضرورتوں اور ملانات پر استوار کیا جاتا ہے فینٹائن اور ویسٹائن موڈل اس نمونے میں استاد موجودہ نساب کی موضوعیت مواد مضمون اور تقنیقوں کے اندازہ قدر کے لیے نئے مواد مضمون اور تقنیقیں تخلیق کر سکتے ہیں اس طرح استاد طلبہ کی ضرورتوں کے مطابق موجودہ نساب پر نظر سانی کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نمونے میں طالب علم نساب کی تیاری کے عمل کا مرکز ہوتا ہے روجرز کا بین شخصی نمونہ اس نمونے میں مواد مضمون یا اقتصابی مشغلوں کی بنسبت انسانی تجربات کو اہمیت دی جاتی ہے روجرز کے نمونے کا استعمال گروہی تجربات کی چھانبین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگ خود کا اور کسی جماعت میں دوسروں کا جانچ کرتے ہیں جماعت یا گروہ کے شرکہ ایک دوسرے سے دیانت داری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احساسات کی کھوج کرتے ہیں اس لیے اس نمونے کو بین شخصی تعلقات کا موڈل کہا جاتا ہے نساب کی تیاری کے طریقوں اور اس کے مثالی نمونوں پر بحث کرنے کے بعد ہم نساب کی تیاری کے عمل میں شامل اہم اجزہ پر بحث کریں گے نساب کی تیاری کا عمل نساب کی تیاری کا عمل ایک ایسا مخصوص عمل ہے جس میں حاصل کیے جانے والے مقاصد فراہم کیے جانے والے عملی تجربات نسابی سرگرمیوں کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کی تعیین قدر وغیرہ کے بارے میں منظم طریقے سے غور و فکر کیا جاتا ہے یہاں پر ہمیں اس نظم کو اختیار کرنا چاہیے جس کے تحت نسابی ارتقاء سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں نساب کی تدوین کے لیے ہمیں مندرز زیل تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے تعلیمی ضرورتوں کا تعیین قدر سماجی طور پر پسندیدہ اتوار کو سیکھنے میں طلبہ کو مدد دینے کی غرض سے نساب تعلیم مرتب کرنے میں ان کے سماجی حالات کا اندازہ لگایا جانا لازمی ہے کسی خاص احد اور کسی مخصوص آبادی کے لیے کس طرح کا نساب تعلیم ہونا چاہیے اس کے تعیین میں تعلیمی ضروریات کی تعیین قدر ایک اہم ابتدائی قدم ہے اس لیے ہمیں ان طلبہ کی جو ہمارا حدف ہیں یعنی وہ طلبہ جو ہمارے ٹارگٹ گروپس میں ہیں ان کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی اور ان کا مختصر خواہ کا تیار کرنا ہوگا تعلیمی ضروریات کے اندازے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقے میں ہم خاص طور سے کیے گئے پی در پی سروے کے ذریعے تعلیمی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں موقع پر کیے گئے جائزوں کا اور ان متعلوں سے جن ضروریات کا اندازہ لگایا جاتا ہے انہی محسوس کردہ ضروریات کو فیلٹ نیڈز کہا جاتا ہے دوسرا طریقہ موجودہ معلومات اور آداد و شمار کا تجزیہ ہے جیسے تعلیمی کمیٹیوں کی ریپورٹیں سرکاری پالیسیاں مثلا تعلیم سے متعلق قومی پالیسی انیس سو چھاسی وغیرہ ان پالیسیوں کے بارے میں دستیاب دستاویزات نساب وزر کرنے کے لیے مفید رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں ان سانوی ذرائع سے ترجیحات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے چنانچہ جن ضروریات کی تعین قدر سانوی ذرائع سے کی جاتی ہے وہ مشاہدہ کردہ ضروریات یعنی observe needs کہلاتی ہے تعلیمی نظام کی ممکنہ صلاحیت و استطاعت اور بندشوں کو زیر غور رکھتے ہوئے مشاہداتی ضروریات کا بھرپور تجزیہ کرنے کے بعد مہارتوں کے ترجیحی علاقوں کی جو حقیقی ضروریات ہیں ایک فہرست تیار کی جاتی ہے ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس کردہ ضروریات مشاہدہ کردہ ضروریات اور حقیقی ضروریات کو اس ٹرینگل کی شکل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں تعلیمی مقاصد کی تشکیل فارمولیٹنگ ایزوکیشنل اوبجیکٹیوز تعلیمی مقاصد کی تشکیل میں مندرجہ زیل نکات ذہن نشی ہونی چاہیے پہلا مطابقت مقاصد کو تعلیم کے وسیع نسب العین سے مربوط ہونا چاہیے عملی مسائل میں حاصل ہونے والی علم کا استعمال کرنے میں مدد ملنی چاہیے نمبر دو مصرف مقصد کو تعلیم کی ماہیت اور انسانی زندگی کا میار بہتر بنانے کے پیش نظر حسب حالات ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ مقاصد مفید معنی خیز اور طلبہ کی ضرورت کے مطابق ہوں نمبر تین انتخاب الفاظ مقاصد کے مفہوم کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ متوقع نتائج کو بہ آسانی سمجھ سکیں موضوعیت تمام مقاصد طلبہ کی ضروریات اور مفادات کے لیے موضوع ہونے چاہیے اور نہ تعلیم کا عمل اپنی سمت کھو دے گا مدلل زمرہ بندی مقاصد کی زمرہ بندی کسی مشترک خیال کے مطابق ہونی چاہیے اس سے نسبتاً زیادہ بامانی نساب کی تدوین اور اس کی تعیون قدر میں مدد ملے گی نظر ثانی مقاصد پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی بہت ضروری ہے کیونکہ طلبہ کی ضروریات معلومات تدریسی حکمت عملی وغیرہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں نظر ثانی سے نساب پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے اگر ہم اس پورے سبق کو ایک سرسری سے نظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات کا بات کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ جس طرح کا ہم نساب تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں مختلف طبقات مختلف عہد اور موجودہ حالات کے نظر میں رکھ کر کے اس نساب کو مرتب کیا جائے یعنی کیریکلم کو ڈیولپ کیا جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس نساب کی تیاری میں ہم زمانہ حال کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں اگر اس سے متعلق کچھ اور کتابوں کو آپ کو متعلق کرنا ہے تو اس میں جو چند کتابیں اہم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں مثلا کرون بیک جیلی 1964 ایویلویشن فار کورس ایمپرویمنٹ ان نیو کیریکولا نیو یارک ہارپر انڈرو اور اسی سلسلے کی دوسری کتاب آن سٹائن سی این ہنکنز پی 1988 ہے جو کیریکولم فانڈیشنز پرنسپلز اینڈ ایشوز نیو جرسی سے سائے ہوئی ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی